ڈراما سیریل دلے گمشدہ کی اپیسوڈ نمبر سکسٹین میں آپ دیکھیں گے ندیم کو زارہ کی خلاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ زارہ کا کہنا ہے کہ آپ کو ندیم کو دھڑا دھڑ ترکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ وہ اپنی اوقات بھول جائے گا مزید اسے خلاف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے یہ بھی کہا کہ ندیم کو شورٹ کٹس کی عادت پڑ جائے گی اور نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ محنت نہیں کرے گا محض ایک دم ہلاتا کتہ بن جائے گا ندیم یہ سب باتیں سن کر حیران ہونے لگ جاتا ہے اور چپ چاپ علیزے کی یہ ساری باتیں سنتا رہ گا ہے مزید علیزے اسے ہمدردی جتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں میرا کیا قصور ہے میں تو شاتی ہوں کہ تمہاری ترقی ہو جائے اور ادھر آپ دیکھیں گے دانیال اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ علیزے نے مجھے چیٹ کیا ہے اس ٹیج پر لاکر کوئی دھوکہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ کس بات کا بدلہ لے رہی ہے وہ دانیال بہت جذباتی ہوتا جاتا ہے جس پہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ بس کرو پلیز جذباتی مت ہو اپنی ذات سے باہر آؤ اور کہتی ہے کہ تم دونوں کے دونوں خودگرز اور آنا پرست ہو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے علیزے اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ اگر آپ میری بات سنیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ غلط ہی کس کی ہے میری یا دانیال کی جس پہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیچ میں دانیال کہاں سے آ گیا میں ندیم کی بات کر رہی ہوں علیزے بڑی چلاکی سے اپنی ماں کی بات کا رکھ موڑتے ہوئے کہتی ہے کہ ندیم کا پیچھا چھوڑ دیں آپ اپنے گھر کی فکر کریں جس پہ اس کی والدہ کہتی ہے کہ کیوں کیا ہوا ہے جس پہ علیزے بڑی معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دانیال نے شادی سے انکار کر دیا ہے علیزے کی یہ بات سن کر علیزے کی والدہ بہت حیران رہ جاتی ہے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا مزید ڈراماز پرومو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک انپی کلک کر کے نوٹفیکشن حاصل کریں مزید ڈراماز پرومو دیکھنے کی